well dear students i am mohammed zahid from government postgraduate college number one after bath winter vacations کی break کے بعد آج سے ہم لوگ chapter number six start کر رہے ہیں اور chapter number six میں جو ہمارا سب سے پہلا جو basic core concept ہے وہ strokes lack ہے اور strokes lack کے ساتھ جب بھی ہم بات کریں گے تو ہم لوگ fluid friction کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ fluids ہوتے کیا ہر وہ چیز جو flow کر سکے گی اسے ہم fluid کا نام دیں گے سو اس کا مطلب ہے matter میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو آپ کی جو liquids اور جو gases ہیں یہ fluids ہیں اب fluids میں friction کس وقت arise کرتی ہے فرض کیا اگر آپ کے دو fluids ہیں یا دو layers of the fluids ہیں اگر وہ آپس میں اس طرح سے move کر رہے ہیں ان کے درمیان relative velocity exist کر رہی ہو تو وہاں پہ fluid friction arise کرتی ہے fluid friction کی وجہ سے کوئی بھی جو object ہوتا ہے اس کی motion reduce ہوتی ہے تو اگر object کی motion reduce ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسی opposing force act کر رہی ہے جس کی وجہ سے object کی motion reduce ہو جاتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایسے consider کرتے ہیں فرض کیا اگر آپ چل رہے ہیں simple road کی اوپر normal air میں یا اس کے مقابلے میں آپ پانی میں چل رہے ہوں تو آپ دیکھتے ہیں پانی میں چلنا آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے like جیسے آپ open air میں بھاگ سکتے ہیں پانی کے swimming pool میں اس طرح سے آپ نہیں بھاگ سکیں گے reason کیا ہے پانی کی viscosity زیادہ ہے سو وہاں پہ drag force زیادہ کر رہی ہے اس کے مقابلے میں جو air ہے اس کی viscosity کم ہے drag force کم ہوگی سو آپ less drag force کی مدد سے object کو faster travel کروا سکتے ہیں اور جہاں پہ drag force زیادہ ہوگی ادھر object کی motion کم ہو جائے گی سو سب سے پہلے ہم لوگ اس drag force کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ drag force کیا ہے اور کن factors پہ depend کرتی ہے drag force کو ناملی ہم f کے ساتھ represent کرتے ہیں اور اس کے سبسکرپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ڈی لگا لیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم لوگ drag force کی بات کرتے ہیں یہ جو drag force ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی میڈیم میں جب ایک object موو کر رہا ہے اور اس کی اوپر جو ڈریک فورس اٹ کر رہی ہے نمبر ون میں جو خاص چیز ہے وہ size shape and orientation of the object پہ depend کرے گی مطلب کس طرح سے اگر ہمارے پاس بڑا object ہے تو اس کا size زیادہ ہوگا سو اس کا مطلب ہے اس کی اوپر drag force زیادہ اٹ کرے گی اس کے مقابلے میں جو چھوٹا object ہے اس کا size کم ہوگا سو وہاں پہ اس کی اوپر drag force کم ایک کرتی ہے پھر shape بڑا important factor ہوتا ہے for example اگر آپ بائک پہ high speed سے travel کرے آپ کے ہاتھ میں umbrella آپ umbrella کو open کر دے تو shape change ہوگی اس کا area بڑھ گیا سو اس وجہ سے وہاں پہ آپ دیکھیں گے آپ کی اوپر drag force کافی زیادہ اٹ کرے گی اور تیسرے نمبر پہ جو ایک important factor ہے وہ orientation ہوتی ہے اگر آپ umbrella کو ایسے کر دیں کہ اس کا جو surface ہے وہ perpendicular to direction of motion of object ہوگا وہاں پہ آپ feel کریں گے کہ وہ drag force بہت زیادہ ہو جاتی ہے جبکہ وہ اس کے parallel ہو جائے تو comparatively drag force کم ہو جاتی ہے still اگر آپ دیکھنا چاہیں گے یہ drag force کیا ہے آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے گاڑی ہائی سپیڈ سے travel کر رہی ہے آپ شیشے سے باہر نکال کے اپنا ہاتھ رکھتے ہیں آپ دیکھیں گے آپ کو ایسے feel ہوگا جیسے air cut کری ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جو air cut کر رہی ہوتی ہے آپ کو یہ آپ کو feel ہوتا ہے کہ air آپ کو backward push کر رہی ہے وہ drag force ہوتی ہے اب اس کے علاوہ drag force ہم نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ اگر پانی ہو یا اس کے علاوہ air ہو تو air کے مقابلے میں پانی میں drag force زیادہ تھی سو basically جو responsible factor تھا اس میں وہ viscosity of the fluid ہو سکتا ہے density of the fluid ہو سکتا ہے سو ہم کہہ سکتے ہیں یہ آپ کی properties of the fluid پر depend کرتی ہے drag force اور ان properties میں نابلی ہم جو بات کرتے ہیں زیادہ ہمارا وہ concern جو ہوتا ہے viscosity تک ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہم لوگ start density کو بھی دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو تیسرا factor involved ہوتا ہے کسی بھی object کی drag force کے لیے وہ speed of the object relative to the fluid ہوتا ہے سو اس کا مطلب کیا ہوا اگر object کی speed زیادہ ہے تو وہاں پہ اس کی اوپر drag force زیادہ ڈٹ کرے گی اور اس کے مقابلے میں اگر speed کم ہوگی تو drag force کم ہو جائے گی سو speed آپ کے پاس third involved factor ہوتا ہے اب تھوڑا سا make physically اس کی example لیتے ہیں اور پھر ہم اس کے بعد بات کریں گے کہ کون کون سے factors پہ ڈپینڈ کرتی ہے اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے پاس دو تین materials ہیں پہلا material وہ ہے جس کی viscosity بہت زیادہ ہے دوسرا material وہ ہے جس کی viscosity comparatively کم ہے اور جو تیسرا material ہے اس کی viscosity سب سے کم ہے example ایسے لے لیں آپ کے پاس let's say glycerine ہو honey ہو یا اس کے علاوہ water ہے یا air ہے اب اگر آپ ایک object کو آپ air میں throw کریں گے تو وہ دور جائے گا وجہ کیا ہے کیونکہ drag force وہاں پہ کم ہے سو اس کا مطلب یہ ہوگا ہم کہیں گے جس material کی viscosity سب سے کم تھی وہاں پہ drag force بھی کم تھی اس کے مقابلے میں اسی object کو آپ throw کرتے ہیں پانی میں تو comparatively آپ کی drag force بڑھ جائے گی اور آپ کا object زیادہ دور نہیں جائے گا یا اس کی velocity بھی کم ہو گئی اور تیسرے نمبر پہ جب آپ honey میں یا glycerine میں آپ اس object کو throw کریں گے تو وہاں پہ اس کی velocity اور کم ہو جائے گی تو کہنے کا مطلب کیا ہوا جو آپ کی drag force ہے وہ depend کر رہی ہے viscosity پہ اور اس کی dependence جو ہے وہ directly proportional ہے کیونکہ جس material کی viscosity زیادہ ہوگی ادھر drag force زیادہ ہو جائے گی اور جس کی viscosity کم ہوگی وہاں پہ drag force کم ہو جائے گی تو میں اگر یہ کہوں کہ drag force جو ہے that is directly proportional ڈو ایٹا ایٹا means that this is viscosity سو یہاں پہ میں اس کے ساتھ لکھ بھی دیتا ہوں secondly اس کے بعد اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ اور کون کون سے factors اس میں involve ہو سکتے ہیں تو second factor ہمارے پاس جو ہے یہ drag force shape پہ depend کر رہی ہوتی ہے so shape کیلئے میں radius لکھ لیتا ہوں radius کا concept ایسے ہے اگر آپ object کو open کر دیں گے wide spread ہوگا drag force بڑھ جائے گی اور اگر آپ object کو close کر دیں گے تو drag force کم ہو جائے گی اس کی best example paratroopers ہوتے ہیں جب paratroopers jump کرتے ہیں تو ان کا parachute بند ہوتا ہے سو ہائی سپیڈ سے move کرتے ہیں جیسے ہی پیرا شوٹ open ہوتا ہے تو اس کا area بڑھ جاتا ہے radius بڑھ جاتا ہے so area radius بڑھنے سے کیا ہو جائے گا وہاں پہ آپ کی drag force ہے وہ بھی بڑھ جائے گی تو drag force is directly proportional to radius تو یہاں پہ r میں لکھ رہا ہوں radius کے لیے اور یہ at the same time shape کو بھی represent کر رہا ہے اور تیسرے نمبر پہ جو important factor ہے وہ velocity کا ہے so drag force is directly proportional to velocity اب وہ object جس کی velocity زیادہ ہوگی اس کی اوپر drag force زیادہ ایک کرے گی اور وہ object جس کی velocity کم ہوگی اس کی اوپر جو drag force ہے وہ کم ایک کرے گی اس کی example یہ ہے اگر آپ زمین کے اوپر ناملی walk کرتے ہوئے چل رہے تو آپ کو کوئی کسی قسم کی drag force اور کی feel نہیں ہوگی لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ bike پہ slow speed پہ جائیں گے تو آپ کو feel ہوگا ایک drag force آپ کی اوپر ایک کریے لیکن جب آپ بہت زیادہ high speed پہ جائیں گے تو آپ کو feel ہوگا ایک ایسی جیسے air آپ کی body کو cut کرنے کی کوشش کریے تو اس کا مطلب کیا ہوا جو velocity بڑھ رہی تھی اس کی وجہ سے آپ کی drag force بھی بڑھتی ہے although lower level پہ ہم low velocities کے لیے یہ formula use کرتے ہیں لیکن جب آپ کے پاس بہت زیادہ high velocities ہوں تو یہ drag force directly proportional to velocity scale بھی ہو جاتا ہے لیکن ہم نامل ہی lesser speech پہ بات کریں so fd is proportional to v کر سکتے ہیں so اس کا مطلب یہ ہوا یہاں پہ میں نے تین factors لے لیے viscosity radius and velocity اگر میں تینوں factors کو combine کر لوں equation number one two and three کو تو جب ہم نے equation one two three کو combine کیا result آپ کے پاس بنے گا drag force is proportional to eta r v اور جب کبھی بھی آپ proportional sign کو equal sign میں convert کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو کوئی constant چاہیے ہوتا ہے اور اس constant کو ادھر میں نے نام دے دیا a کا so fd equals to a times eta r v یہ آپ کا formula بن جاتا ہے وار drag force اور یہاں پہ a کے بارے میں اگر میں بات کروں تو a آپ کا constant ہے وہ اس کی value جو ہوتی ہے وہ six by کے بڑا پڑا ہے پھر اگر ہم اس equation کو نام دینا چاہیں تو یہ آپ کے پاس basically strokes law کہلاتا ہے اور strokes law اس وجہ سے کہلاتا ہے کیونکہ یہ relation first time strokes نے like بنائیا تھا تو یہاں آ کے آج آپ کا پہلا concept cover ہوتا ہے which is related to fluid friction and strokes law thank you very much